پاپا کے جانے کے بعد تو ہمارے خواہ بھی بکھر گئے سجل نزاق کر رہا ہوں تمہا میں باقی سیریز ہوں سجل سے چاندی کرنا چاہتا ہوں میں آپی تم سجل کو جانتی بھی ہو جتنا جاننا ضروری نا اتنا میں جانتی بھی ہو وہ اسے یہ میری بی بی ہے اوہ مائی گاڈ تم نے مجھ سے اتنا بڑا چوٹ بولا میں نے کیا چوٹ بولا سچ بھی تو نہیں بولا یہ سب کچھ اب مجھے پسا سکتے تھے ابھیا پلیز ہمت کرے اپنی خوشیوں کو خود سے دور مت کرے چچی جان کی بات نہیں سولیتی تم نے خدا نہ کرے ایسا ہولے کن اگر وہ میر کو کچھ کہ دے تو میری وجہ سے میں تمہاری زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تو مجھے حیرت ہوتی تمہاری قسمت پر کیوں؟ تو اتنی اچھی قسمت نہیں ہوتی نا اتنی اچھی بی بی نہیں ملتی تمہیں تو تو نے جب سے رواف کو بھین برایا ہے اس کے تعریفوں کے پل باننا بندی نہیں کرتا ایسا ہی بات ہے اٹھکی اتنی اچھی ہے تو تعریفیں نہیں کروں تو اور کیا کروں گا اور اسے اس کی حمر اتنی زیادہ نہیں ہے امشور اس کی پڑھائی بھی تنی مکمل نہیں ہے اور اگر نہیں ہوئی گیا تو اسے فوراں ایڈوشن دلواؤ تو یہ چل کیا رہا ہے ترے دماغ میں پڑھائی کی بات نہ ساید رباب نے کچھ نہ ہے او بھائی میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم جا کے رباب سے بات کرو اگر اس کی پڑھائی کمپلیٹ نہیں ہے تو اسے کمپلیٹ کر رہا ہوا بات تھا تم ٹھیک ہے اور کچھ کچھ ہو تم یاس افکارس یہ لگتا ہے کہ تم اور بھائی میں کچھ چھپا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں صرف تمہارا وہین ہے اچھا یہ بتاؤ زائد انکل کی طرف کب جانے یار اچھا اسے انہوں نے عجیب سے نہیں لگی کہ میں نے سرجل کے لئے جو پروپوزن لیا تھا اس کو ان لوگوں نے فوراں ریجیک کر دیا دوسری طرف رباب جو سرجل سے چھوٹی بہن ہے اس کی فوراں شادی کراتی حالانکہ اس کی ابھی پڑھائی بھی کمپیٹ نہیں ہوئی seria اچھا بھائی میں چائے بنواتا ہوں پھر ساتھی پیتے ہیں دن موسیقی 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 ایدنار میں تمہارے لئے ناشتہ لگے ہوں ایدنار ایدنار اسکی کوئی زببت نہیں ہے پہلے ہی بہت لئے ہو چکا بہت کوئی نہیں ہے پہلے ہی بہت لے والاپٹ بھی بہت کام پڑھا ہے ای ایدنار لئے توم نے میری بات مان گی ایدنار لئے ایدنار لئے گی اب آپ کے سوار میرا اور ہی کون آپ کو کسی نہیں مانوں گا اور کس کی مانوں گا یہ کہ کر تو تم نے میرا اور بھیمان بڑھا دیا ہے اچھے اپی میں چلتا ہوں تھوڑا سا دیر سے چلے جانا میں نے مینجر صاحب کو فون کر کے بتا دیا ہے کہ تم آ رہے ہو نہیں اپی اب آر لیٹ نہیں ہو سکتا پہلے ہی انسار بھائی کے جانے کے بعد اتا نیوان سب نے کتنا فائدہ اٹھایا ہوگا ان کی خیر موجود کی کا ٹھیک ہے آپ اپنے خیال دکھیں میں چلتا ہوں بوف اٹھ zer علی 饪nek الجthink لے جان siitä شام شام کی جائے پیئے پیار اچھا ہوا آپ آگے مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرتی ہے کیا بات کرتی ہے سچلا اور اب آپ کی فیملی کے بارے میں آپ پلیز جو بھی جانتے ان کے بارے مجھے بتائیں نہیں میں باقی باتیں آپ کو بادیں بتا دوں تم تو پلیس والوں کی طرح انویسٹگیشن کر رہے ہو چکر کیا آخر آپ آپ یہی سبجھ لیا پھلال مجھے پلیز جو میں پوچھ رہا ہوں مجھے اس بات کے جواب دیتے یہاں بتاؤں آپ ادھر بیٹھیں پھٹیس ادھر بیٹھیں اور اب مجھے مجھے ساری دیٹریز ہیں شروع سے آخر تک مجھے ساری دیتے ہیں شروع سے آخر تک مجھے ساری دیتے ہیں شروع سے آخر تک مجھے ساری دیتے ہیں شروع سے آخر تک چہنے پھٹیس چھوٹے موٹے کاموں کے لیے صغرہ بھی ہے نا تم کیوں کرتے ہیں اصل میں میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے نا مجھے اچھا لگتا ہے یہ سب کچھ کرنا مجھے اچھا لگتا ہے اسب کچھ کرنا مجھے رہتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کیا بنا اس کیس کا کونسا کیس بڑا کیس کا تم بتا رہے تھے نا کہ لڑکے لڑکیاں تم نے کوئی اریسٹ کی تھی یہ کیس تو میں اب کان سے یاد آگئے اور بتایا تھا نا کوئی کامیاب ہی نہیں آسے لیں اس کو اللہ بنا رہے ہیں کیس سے مجھے کچھ پتہ ہی نہ ہو تم نے ابھی بھی اس کیس سے ہاتھ نہیں اٹھا ہے نا کوئی سب بند ہو چکا ہے கூடை کیسے 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 کتنی بار کا ہے میں نے تو سے کتنی بار سمچھا ہے تمہیں کہ ہمارے رشتے کی حقیقت کسی سلوت لیکن نہیں ہوگا نا تم سے یہ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا سچ پولو میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا چھوٹ بولنے کا کوئی شوق ہے کیا لگتا ہے تمہیں میں توباری باک مان لوں کا کیا بتایا تم نے اللی کو آپ کو پوچھنا ہے تو آپ اللی بھائی سے پوچھ لیچے کہ میں نے کیا کہا تھا جب کنیوں نے مت سے پوچھے میں نے یہی کہا کہ آپ کو بہت خوش ہوں الہام ہوئے اسے اس کے اس کے بارے نے مجھے نہیں بتایا اسے کیوں کہہ رہا ہے اب پر ہاتھ چھوڑے میں نے کہی ہوگی ہے کہ تو کیوں ہوگی ہے بس بہت ہوگی اب میں مزید کچھ پرداشت نہیں کروں گی اب بھی آپی کو فوٹ کر دیو کہ وہ مجھے یہاں سے لے جائے نہیں امیر کو کتنا اچھا سمجھتی ہے اگر ان کے سامنے میرے رشتے کی حقیقت کھل گئی تو پرداشت نہیں کر سکے گی میں امی کے بعد آپی کو تو نہیں کھو سکتی کبھی نہیں امی کہتی بھی نا یہ بات بھی گزر جائے گا کہ تو وہاں گزر جائے گا یا پھر اس وقت سے دھوستی ہو جائے گی امی ہم کیوں چلی گئی پھر بہت اکیلی ہو گئی نین بھی نہیں آتی دھرتے دھرتے گزر جاتی ہے رات امی 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 بیسی تو دپور بہت مضبط ہے ماشا اللہ جی شکر ہے اللہ کار بیسی تو ایسی کیسیز میں مجیز کا ہوش میں آجانا ہی ہماری آدھی کامیاب ہوا کارتی ہے ہم نے ایتیاتر انکو مدید آئی سیو میں انڈر آپ دیویشن رکھا اب ہم پوری کسلی کے بعد ہی انہیں پرائیوی ٹرائیوی ٹروم میں شیف کر رہے ہیں دوکٹر ساب میں اب ارسلان سے مل تو سکتی ہو نا مائنوٹ شور بات کچھ ہی دے رہی تینکیو ٹரள் ருபாவ ஆக்கிற்கு தகியத்து ٹھیک ہے என்ன? குயைத் தக்கிற்கு வகேறாம் ہانی کی آواز نہیں آرہی ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ باہر گیا وہ امیر کے ساتھ اوہ میں سے رباب تمہارا دل بہت پڑھنا ہے سوتیلی اولاد کو کتنے پیار سے رکھا ہے لیکن اب تمہیں اپنے فیوچر کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے میرے لئے ہانی سوتیلا نہیں ہے ہاں وہ تو صحیح ہے لیکن پھر بھی اب جب تمہاری اولاد ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو جو میر نے میرے ساتھ کیا تھا ماما پھرانی باتیں چھوڑے نا ابھی میں نے مازی کو پوریدہ ہی کہاں بٹھا اور اس پیچاری کو تو نازلین کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا ماما اب یہ باتیں بعد میں کر لیچے گا عریبہ تم چھپ کرو تمہیں میرے نے نازل کے بارے میں کچھ پتہیا نہیں تمہارے چچوں اور چچی نے بھی تمہیں نہیں بتایا نازل کے بارے میں حالانکہ میں نے تو میسیس زہر کو سب کچھ پتہ دیا تھا تو تم نازل کو نہیں جانتی چانو کی بھی کیسے وہ بیچاری میری کزن تھی ٹھیک ہم ماما پلیز میں صرف اسے میر کی اصلیت کے بارے میں بتا رہی ہوں سب کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہے نا ویسے بھی چھب انسار کو پتہ چلا تھا تو انہوں نے میر کو گھر سے نکال دیا تھا اور اس دن کے بات سے نازل بیچاری کا کچھ پتہ نہیں باتہ نہیں وہ کہاں ہوگی کس حال میں ہوگی اس کا بھائی مارا مارا اسے ڈھونٹا پھر رہا ہے مہینوں سے کیا کیا میر نے فیلحال تمہارے لئے اتنا جاننا کافی ہے کہ میر جیسا دیکھتا ہے نا ویسا وہ ہے نہیں تمہارے لئے بس اتنا ضروری ہے کہ تم محتاط رہنا اور میر کی جھوٹی محبت تر بلکل یقین مت کرنا ماما کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ تمہیں بھی ماما میرے خیال سے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے اب پاک کی بار بار کول آ رہی ہے ہاں چلے دیکھو ربار تم درنا بلکل مت اور اگر کوئی بھی بات ہونا تو فوراں مجھے بتانا پریشان نہ تمہیں ماما ماما ہم چلتے چل چل اپنے خیال کرتے ہیں ہم لا خیال کریں موسیقی 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 سجل بیٹا کیسی ہو؟ اب تو تمہاری شکل کو بھی ترز جاتا ہوں اور تمہارے ہاتھ کے کھانے بہت مشکرتا ہوں کیا بات ہے؟ کوئی کام ہے؟ چی چچی جان بولو سجل بیٹا تم کچھ پریشان لگ لی ہو کیا بات ہے؟ وہ رباب کی طبیت خراب ہے کیا؟ اس کی کال آئی تھی وہ کہہ رہی تھی اکر میں ایک آدھ دن اس کے گھر آ جاؤں تو تو بیٹا چلے جانا تھا؟ اس میں پوچھنے کی کونسی بات ہے؟ میں ابھی درائیور سے کہتا ہوں وہ تمہیں چھوڑ آئے گا یا میں چلوں دوارے ساں؟ نہیں نہیں چچا جان میں ارے آپ کیوں جائیں گے؟ چلی جائیں گی نا یہ خود؟ اجا ایک مینٹ ایک مینٹ چلو بیٹا؟ نہیں چچا جان مجھے اس کی ضرورت ارے رکھو بیٹا اور ضرورت ہوں تو آر لے لنا لو شکریہ چچا جان جاؤ بیٹا اپنا خیال رکھنا واپس تو تبا؟ مجھے اس میں مجھے اس کے تعالی لوگ موسیقی 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 ہاں میں دیکھ رہے ہوں کچھ دیروں سے تم عجیب سا بیہیو کر رہے ہو آخر بعد کیا ہے میں نے پھول ہے نا پلیز یعرابی میں آپ کو بعد میں سب کچھ بتا جاؤں ہوں ابھی میں نے کام کر رہے ہیں اوکے ٹھیک ہے لیکن کھانا کھانے تو آ جائے کرو میں آپ کو ڈرگز کرنے والی ہیں پیچھنے والی لگتی ہوں میں اتنے ٹائم سے آپ کے ساتھ رہے ہوں آپ نے مجھے کبھی بھی ڈرگز کرتے بھی دیکھا ہے بولے جواب دے کچھ تو بولے کیوں نہ شکری کری ہو ماشاء لے سے اتنا خوبصورت گھر ہے اتنا پیار کرنے والا میہا ہے اتنا پیار کرنے والا میہا ہے مجھے آپ کے بائیں بتایا نہیں مجھے سبھی تھوڑ در پہلے ہی آئیں لیکن اس نے مجھے بہت تن کیا ہے بار بار ایک ہی چیز رٹھی جاری ہے مجھے ساتھ لے چلو مجھے ساتھ لے چلو مجھے ساتھ لے چلو تو لے جائیں نہیں نہیں یہ تو ایسے ہی ڈرامی کر دے گا کیا ہوا کیوں تن کیا بس اجل کو کیا ضرورت تھی ان کو فون کر کے بلانے کی کیا میں تمہاری کیر نہیں کرتا تمہارا خیال نہیں رکھتا ایسی کوئی بات نہیں ہے میر میں بلکل بھی تنگ نہیں ہوئی اور بلکہ میں خوش ہوں کیونکہ اس پہانے میں آپ لوگی گھر تو آگے چلو جاؤ چینج کر کے آؤ چلو جاؤ چلو جاؤ چلو 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 جاؤ چلو سبت کیا آپ کیا آپ دونوں پلیز یہاں بیٹھیں کیا میں کافی بنواتا ہوں اور چینج بھی کر لیکن پلیز بیٹھو کون تھی یہ لڑکی ریسٹرانٹ پہ جانتیو تم اسے نہیں آپی چلو میں تو اس کو چند لمحوں میں ہی جان گئی کیسی؟ مجھے صحیح نہیں لگی بار بار میر کو دیکھ رہی تھی فرحال وہ ادھر آتی جاتی ہے کیا؟ پیتہ نے یہاں پی ایک بڑ دیکھا تھا میں نے اسے اس کے علاوہ نہیں دیکھا مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگی بار بار میر کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کا بس نہ چلے تو آپی چھوڑیں نا ہم اپنی باتیں کرتے ہیں اور تم ہو جو بار بار کہتی ہو کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جلے اور دو موقع اسے تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو اور تمہیں اور میر کو دور کر پائے یہاں یہاں بس اماں مجھ سے نہیں کھایا جا رہا اور ناشتا رہا ناشتا تو اچھی طرح سے کر لیا کرو جس طرح کا ناشتا بن رہا ہے نا میں اتنا بھی کھا لوں بہت بڑی بات ہے ہاں تمہارے پاپا اور فہاد کو بھی یہی شکایت ہے تو آپ سجل سے کہیں نا وہ پود کوکنگ شروع کر دے تاکہ پھر سے سب کچھ شروع ہو جائے اوف ماما فہاد آئے کی منگنی ہو چکی ہے یار پتا ہے مجھے لیکن تم جانتی نہیں وہ فہاد کو بہت گھننا ہے ابھی بھی اس کے دل میں ہے سجل ہر وقت قبلین گانے سنتا رہتا ہے مجھے کچھ نہیں بتا آج میں سجل کے ہاتھ کی بریانی بکھاؤں گی اور کباب بکھاؤں گی میں بھی جا کے اس کو گھتا گھر پہ نہیں ہے کیا؟ کہاں گئی سجل؟ برات کو رباب کی طبیت خراب ہو گئی تھی اسی کے پاس گئی ہے یہ رباب بھی نا آجا مجھے جوس دو جب میں آپ سے کہہ چکی ہوں گی میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی تو آپ مان کیوں نہیں لیتے اگر مجھے کہنے ہی ہوتا تو میں اپنی آپ ہی کو بتا چکی ہوتی پر اگر میں آپ کو اتنی بری لگتی ہوں تو میں چلی جاتی ہوں میں چچا جان کے گھر جب تک ایک ایس اپنے انجام تک نہیں پہنچا تم خود کیا؟ دنیا کی کوئی بھی طاقت تم اس گھر سے پہنی لیتے چاہتی سمجھی دیں آپ کو اندازہ بھی آپ میرے ساتھ کتنا بورا کرویں آخر آپ کیا چاہتے ہیں میں جو چاہتا ہوں وہ میں جان کر ہی رہا ہوں تم اور تمہارے دوست جو زہر تعلیمی اداروں میں پھیلا رہے ہیں میں اپنی نوجوان نسل کو اس سے بچانا چاہتا ہوں اور جو جو اس کیس میں انفال ہے اس کو نہ چھوڑوں میں میں آپ سے کتنی بار کہچو کیونکہ میں ان چیزوں میں انفال نہیں ہوں مطر ثبوت نہیں ہے نا تمہارے پاس ثبوت تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے دیکھو میری تمہارے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہوگا اگر تم لئے گناہ ہو تو یہ وقت ثابت کرتے گی اگر وہ وقت آنے سے پہلے وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو اگر میں بے گناہ ثابت ہوگی تو آپ خود کو کیسے معاف کریں گے اس کی نوبت نہیں ہے میں آپ کو ڈرکس کرنے والی ہیں پیچنے والی لگتی ہوں میں اتنے ٹائم سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں آپ نے مجھے کبھی بھی ڈرکس کرتے بھی دیکھا ہے بولے جواب دے کچھ تو بولے میں بار لوگوں کو بیٹ کے جوز پہلے میں بار لوگوں کو بھی دیکھیں پہلے میں مجھے دیکھیں با جی با جی انہیں دیکھیں گھر میں کون گزا آیا ہے با جی کون ہے کیا شو ہاتھان بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میں اپنی اس زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی آخر کب تک آپ کے ادھورے پلان کی بھیٹ چڑتی رہوں میر والا پلان جو کہ بہت بورے طریقے سے نا کام اس کے بعد فریہ آپی کے گھر سے نکل جانے والا پلان باپا کا گھر بھی تو بیج گیا تھا نا آپ نے کہا جان اسی دوران بس ارسلان مجھے ملا اور میں نے شادی کریا دیکھو میں نے جو کچھ بھی کیا ہم دونوں کی بہتری کے لیے کیا وہ اگل بات ہے کہ پاسا اٹھا پڑ گیا باہرال تو میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں آگیا ہوں اب سب کچھ بہت جلد ہمارے ہاتھ میں ہوگا کیسے بھائیا اب میں آگیا ہوں کیوں مجھے اس دلدن میں دوبارہ گھسیب کے لیے کے جانا جاتے ہیں جس سے میں بہت مشکل سے نکلی تمہیں اگر نہیں چاہیے وہ ایک بات ہے لیکن جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں اگر اسے پانے کے لیے تم نے میری مدد نہیں کی تو تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں کس حد تک چاہ سمتا ہوں انان بھائی بھی بات تو سنیں انان بھائی موسیقی موسیقی اللہ مویا اب آپ نہ تھوڑا صبر خیدیں باپا کی بہو سرجالی بنے گے اور میرے بے بھروسہ رکھے وہ جہل سرجال کی چاچھی اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھمہیں گی میرے لیا ہاو کنی بھی شور باپنے بھائی کو جانتی نیمی شہی دیکھتی ریک آگا اللہ کارے یہی ہے میں سر تو خوش دیکھنا چاہتی ہوں خوش اب بھی خوش تمہیں ذرا سی چھوٹکیا دیتی تم تو سر پہ ہی چڑتی چلی جا رہی ہو کیا تمہاری زندگی اسی کمرے سے شروع ہو کر اسی کمرے میں ختم ہو جاتی ہے در میں اتنے سارے کام پڑھیں کو کون کرے گا کیا تمہاری ملہمہ ماں کر کرے گی چچچام میں پسانے والی تھی نیچے تمہارے چاچا ناشتے کی ٹیبل پر تمہارا انتظار کر اگر مہرانی کا کمرہ چمک گیا ہو تو نیچے آ جائے در میں بہت سارے کامیں ہشر ہوا آوا ہے گھر کا اور ہاں ایک بات میری یاد رہا ہے اگر بہت کے آس پاس بھی تم نظر آئی نا تو میں تمہارا گلہ گب آ دوں گی موسیقی موسیقی جو نظر آ دے موسیقی اس خوبصورت موسیقی مجھے کس کے ساتھ ہونا چاہیے یا کس کے ساتھ ہونا چاہیے یا کس کے ساتھ ہونا چاہیے موسیقی موسیقی دولن آنٹی دولن آنٹی دولن آنٹی دولن آنٹی دولن آنٹی کیا ہوا ہے آپ کو تھوڑا سا پانی پیلے دولن دولن آنٹی دولن آنٹی اٹھے نا کیا ہوا ہے میر بابا پس بادل کرچے ہلکی سے بارش ہوئے تب سے بے ہوشے روباب روباب کیسے ہوا ہے روباب آپ جائے آپ جائے راکٹوں کو فونگرے جلدی جائے روباب موسیقی ماما آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں باہر چلے لا میرے ساتھ باہر اتنا اچھا موسم ہے بارش ہو رہی ہے چلے آئیں کیا بارش ہو رہی ہے مجھے تو شاپنگ کے لیے جانا تھا اب ہتنی بارش کب رکے گی ماما بارش انجوئی کرنے کی چیز ہوتی ہے آپ کو بھی روباب کی طرح بارش بری لگنے لگی ہے نا ارے کیا یاد دلا دیا تمہیں مجھے کب سے ہو رہی ہے بارش اب میں میں ذرا فون کر کے روباب کا حال تو پوچھوں اس کو دورہ نہ پڑ گیا ہو تو بارا سامنے کے مانٹی میر بیٹا کیسے ہو میں نے نا وہ روباب کی طبیعت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہاں ہے وہ وہ ٹھیک تو ہے نا میں تو ہر وقت اس کے لیے پریشان رہتی ہوں اللہ کسی دشمن کو بھی یہ بیماری نہ دے کون سی بیماری کیا تمہیں نہیں پتا میرا مطلب ہے سجل یا فریہ نے تمہیں نہیں بتایا حالانکہ میں نے فریہ سے کہا بھی تھا کہ تمہیں بتا دے اور سجل کو بھی کہا تھا دیکھو بیٹا مجھے جھوٹ بولنے کی بالکل عادت نہیں ہے میں تو جو بات کرتی ہوں نا سچی کرتی ہوں نہیں نہیں آپ بتائیں بات کیا ہے کیا بتاؤں بیٹا تمہیں میں کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ توڑی ہے دماغی بیماری ہے اسے بارش ہوتی نا پاگل ہو جاتی ہے وہ اچھا ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ یہ ذہنی مریضہ ہے لیکن ہمیں ایسا نہیں لگتا ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی دماغی پرابلم ایسا ہے میں نے اس لیے خونک دیاتا کہ پوچھوں کہیں دوبارہ اسے دورہ پہنے پڑا بارش کے ہوتی ہے نہیں نہیں آنٹی روباب بالکل ٹھیک ہے آپ پھر کرنا کریں میں تو یہی سو سوچ کے پریشان ہو رہی تھی کہ بارش ہو رہی ہے کہیں اس نے کوئی اور تماشا نہ کھڑا کر دیا ہو میں نے کہا نا آپ پریشان نہ ہو روباب بالکل ٹھیک ہے میں آپ سے بات میں بات کرتا ہوں میں آپ پہلے پہنے 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 پہن ہبی 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 ین موسیقی کیوں نہیں کرنا ابھی تک فیور ہے تمہیں چپ چپ ناشتہ کرو یہ کیا سمجھتی ہو تمہیں آپ پر کس بات کیا ریٹیوڈ ہے ساری رات کبھی امی کا نام لے رہی تھی کبھی اپنی بہین کا میں کیا ہوں تمہارا پوری رات تمہیں ساتھ یہاں بیٹھا رہا کبھی امی سمجھ کے کبھی بہین سمجھ کے ساری رات ہاتھ پکڑ کے رکھایا اپنے میرا لیکن میں تو مونسٹر ہوں کھالوں گا آپ کو کھالیے کھالیے بچپن یاد دلاتی ہے دن بر مجھے بکار ہوا تھا تو میری امی ساری رات میرے ساید پہ بیٹھی گئی تاات پکڑ تاکہ میں در ناچو آپ کو بیڈر لگتا ہے لگتا تھا ناشتہ بجبار ہوں چپ چپ کر لیں موسیقی 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 موسیقی